اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سب ایک آخر مقدم کیا ایران پر حملہ امریکی دادائی گری کا خاتمہ سمجھا جائے گا اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ امریک کا مفاد پرستی کی سیاست کرتا ہے جہاں فائدہ ملتا ہے وہاں پہنچے گا اور پڑوسیوں کو آپس میں لڑائے گا فود ڈالر حکومت کرو یہی ان کا طریقہ رہا ہے پر اب اس نے ایران سے پنگا لے کر اپنے ہی پاؤں پر کلانی مار لی ہے قدوس فورز کے جنرل قاسم سلیمانی کو مارنا شاید امریکی تاریخ کی بدترین گلتی ساویت ہو سکتی ہے جنرل قاسم سلیمانی کے جنازے میں لاکھوں لوگوں کا شریک ہونا اور ایران کی جانب سے یہاں کہنا کہ اب پانچ کروڑ سلیمانی ایران کے پاس ہیں دم ہے تو مار کر دکھائیں تاجب کی بات ہے کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ ایران سے ڈرے ہوئے آخر کیا بات ہے کہ امریکہ ایران سے اتنا خوف زدہ ہے فیلال کئی مسائل عراق کے امریکی ٹکانوں پر داغنے کے باوجود بھی امریکہ خاموش رہنا اس کے خوف زدہ ہونے کی دلیل کی جا سکتی ہے ایران کے اسلامی ریولیشنری گارڈ کے میجر جنرل حسین اسلامی نے کہا کہ سلیمانی کے جنازے میں لاکھوں کی شرکت امریکیوں کا بدلہ لے کر ہی خاموش ہوگی سلیمانی کے موت کو امریکی گھسپیٹ کے اہم موڑ کے طور پر دیکھا جائے گا ایران کے جواد شریف نے امریکہ کے فورن منشٹر مائیک پومپیوک کو لکھا کہ پچھم ایشیا میں ظالم امریکہ کا خاتمے کی شروعات ہو چکی ہے ایران نے یہ بھی کہا کہ قاسم سلیمانی کی شہدت نے ہمارے اندر جذبوں کو پھر سے زندہ کیا ہے ایران بظاہر امریکہ کے سامنے فوجی طرف اور کمزور ہو پر اس کے باوجود دنیا کی سب سے بڑی طاقت کہنے والی امریکہ ایران سے خوف زدہ ہے اور یہی سچا ہے یہ آخر دنیا یہاں سوچنے پر مجبور ہے کہ ایران سے کیوں ڈرتا ہے امریکہ یہاں بھی اتنا ہی سچ ہے کہ سعودی کے لیے نظریتی طور پر ایران سے کیا خطرہ ہے جب تک 1989 میں ایرانی انقلاب رنما نہیں ہوا تھا تب تک ایران سعودی عرب کے تعلقہ ٹھیک ہی تھے کیونکہ دونوں ملکوں میں باتشاہت ہی تھی دونوں بھی ریاست متحدہ امریکہ کے ماتتت وابستہ تھے اسلامی تحزیب کی دو شاکھیں یعنی شیعہ اور سنی کی تاریخی مخالفت اپنی جگہ پر تھی اتنی شدت نہیں تھی پر 1989 کی ایرانی انقلاب نے اس علاقے کو جھگجور کے رکھ دیا باتشاہی تاج کو کنارے کیا گیا کیونکہ مذہبی جمہوریت کو اس کی بنیاد بنا دی گئی اور یہی سے سعودی ایران میں تنازع بڑھتا گیا شیعہ سنی کا تو تھائی پر ایک اور اضافہ ہو گیا سعودی کا کہنا تھا کہ اسلام اور جمہوریت ساتھ نہیں چل سکتے اور اسلامیک ریپبلک کی شروعات کی جس کا دارہ اتنا وسیع ہوا کہ پاکستان سے لے کر مرکت تک فیل گیا اور یہاں اسلامیک ریپبلک کا خوف سعودی شاہی خاندان سے لے کر امریکہ اعلیٰ اداروں تک فیل چکی اور یہی وہ وقت کا جب امریک کی صدر جیمی کارٹر نے اعلان کیا کہ امریک کی حکومت کے لیے سعودی عرب کے باتشاہوں کی حفاظت کی فوجی دفاع ان کی بنیادی مفادات میں سے ایک ہے اور اسی کا بہانہ بنا کر امریکہ سعودی عرب میں داخل ہوا کہ سعودی باتشاہوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور اسی لئے امریکی فوج کی مکمل طاقت کو اسلامیک ریپبلک کے ڈر سے اور ریگستان میں ملنے والے قیمتی تیل کی لالچ میں جھونک دیا اور یہی سے امریکہ نے اپنا گھنونا کھیل کھیلا سعودی عرب امریکہ کے اشاروں پر ناستا رہا امریکہ نے صدام حسین پرداؤں کھیلا انیس سو اسی میں اراکی سینہ کو ایران کے خلاف کھڑا کیا اور یہاں کھونی کھیل مستقل آٹھ سال تک جاری رہا اور اس خون کی ہولی کا مزہ واشنگٹن لے رہا تھا جنرل سلیمانی اور جنرل اسماعیل گنی دونوں نے ایران اراک جنگ میں حصہ لیا تھا اس کے بعد صدام حسین اور افغانستان کے طالبان نے ایران کو اس کی سردوں میں بند کر دیا مسلمانوں میں نظریاتی اختلاف کا فائدہ بھی امریکہ نے خوب اٹھایا سنیوں کے خلاف شیعوں کو شائع دینا امریکی جنگی پولیسی کا حصہ رہا جس کا پورا فائدہ اس وقت کے امریکی صدد جوڈ ڈبلیو بوش نے اٹھایا دوہزار ایک میں افغانستان میں اسلامی حکومت تالیبان کی جانب سے نافذ کی گئی تھی افغانستان سنی تھا تو یہاں پر بھی نورڈن آلائنز کو کھڑا کیا جس میں شیعوں کا زیادہ دب دبات تھا تالیبان حکومت گرانے کے بعد جو حکومت اقتدار پر آئی اس میں ایران حمایتوں کی بھی شرکت رہی پھر دوہزار تین میں صدام حسین اور ان کے بعد پارٹی کو حکومت سے گر آیا تو ایران کے حمایتوں نے ایراک کی باغڈور سمالنے کا کام کیایا اب بوش کے ذریعے چھیڑے گئے جنگ کا نتیجہ رہا کہ ایران کو فائدہ ہوا اور بحر ہندوکش سے ہندوکش کھتے تک فیل گیا پر ایران پہلے سے ہی امریکہ کا سخت دشمن مانا جاتا ہے امریکہ نے ہمیشہ ایران کو دمکانی کی نئی ترکی وہ کائجات کیا پر کامیاب نہیں ہو پائے امریکہ نے اسرائیل کو لے کر ایران کے دبانے کی کوشش کی پر ہمیشہ ناکامی ہاتھ لگی پہلا سیریا کے خلاف پابندیوں کا اعلان کیا پھر لیبنان سے جنگ دوہزار چھے میں اسرائیل کے ذریعہ حزباللہ کو کمزور کرنے کی کوشش پھر ایران سے دوہزار پندرہ کو نوکلئر ڈیل میں امریکہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لے جس میں امریکہ کی بھی فضیعت ہوئی ٹرمپ نے معاشی پابندی آیت کی پر ایران نے چین سے کی مدد سے اپنی اکانومی کو برقرار رکھا اپنا دباؤ کو برقرار رکھنا کے لیے سلیمانی اور ابو مہدی کے قتل کرائے پر ٹرمپ کو در ہے کہیں ایران بدلہ نہ لے اسی لیے اب ٹرمپ سمجھوتے کہ موڈ میں ہے پر ایران بدلہ چاہتا ہے روش شاید امریکہ کو در ہے کہیں ایران سے دشمنی امریکہ کے خاتمے کی پہل نہ بن جائے اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ